بولی وود انڈسٹری کے دگر جوی نیتا آمیر خان نے اپنے شاندار فلمی کریئر کے دوران ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ فلموں میں کام کیا ہے ان کی سبھی فلموں کی خماری آج بھی ترو تازہ ہے آمیر خان نے بڑے بڑے کرداروں کو پردے پر نبھایا ہے اور درشکوں سے لوگ پریادہ حاصل کی ہے لیکن آمیر خان کی آج ایک بھی ایسی فلم نہیں ہے چو چرچہ میں نہیں ہے آمیر خان فلموں میں ایک الگی افتار میں دیکھنے کو ملتے ہیں آمیر خان کی یہ فلم آج بھی لوگوں کے ذہن میں زندہ ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں یہ فلم گزنی کی اس فلم میں آمیر خان نے اپنے پرفارمنس کو بہت بہترین طریقے سے پیش کیا ہے بتا دے کہ 25 دسمبر 2008 کو گزنی ریلیس ہوئی تھی ساتھی یہ اس سال کی سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم بن گئی تھی بھلے ہی ساؤتھ کا ریمیک تھی لیکن اس کے باوجود بھی آمیر خان نے اس فلم کے ذریعے اپنی جو پرفارمنس تھی وہ قابل تاریف تھی فلم میں آسین کے ساتھ آمیر خان نے زیا اور پردیپ راوت جیسے بہترین کلاکاروں کے ساتھ بہترین طریقے سے کام کر کے کام کو پیش کیا فلم کو سپر ڈوپر ہٹ بنا دیا حالانکہ گزنی کو لے کر شاید ہی ایسا کوئی قصہ رہا ہو جو شاید آپ جانتے نہ ہو لیکن آپ کو بتا دے کہ گزنی فلم کے لیے دائریکٹر اے آر مرگا داس کی پہلی پسند آمیر خان نہیں بلکہ کوئی اور بھی نہیں تھا اس کا نام آر مادھون تھا لیکن مادھون نے اس فلم میں کام کرنے سے منہ کر دیا تھا دراصل آر مادھون اس سمیں کئی سارے پروجیکٹ کو لے کر کافی چرچاؤں میں تھے اسی لئے انہوں نے اس سمیں گزنی جیسی فلم میں زیادہ توجہ نہیں دی بعد میں وہ کافی پچتائے ایکٹر پروڈیوسر سوریا کے ایک لائیو انسٹرگرام شیشن کے دوران آر مادھون نے گزنی فلم کو لے کر ایک قصے کا خلاصہ کیا مادھون نے اس بارے میں کہا کہ مجھے گزنی نام کی ایک فلم آفر ہوئی تھی لیکن تب مجھے اس کی سٹوری پسند نہیں آئی تو میں نے مرگدہ سر سے کہا کہ میں اس فلم کے سیکنڈ ہاف سے کچھ نہیں ہوں پھر یہ فلم آخر میں آپ کے پاس آئی میں نے دیکھا کہ آپ نے کیا کیا مجھے لگا کہ یہ فلم صحیح انسان کے ہاتھوں میں گئی ہے گزنی ہٹ ہوئی خوب چرچے ہوئے مادھون آگے کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے اس کے لئے کتنی محنت کی تھی اس وقت میں نے سوچا کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو شاید ہی نہیں کر پاتا مجھے یاد ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ اس فلم کے لئے آپ نے ایک ہفتے تک نمک نہیں کھایا تھا وہیں سمیہ تھا جب میں نے اپنے کریئر کی چوائس پر سوال کیا تھا مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے کریئر کے ساتھ ساتھ نیائے نہیں کر رہا ہوں تب میں نے اپنی لائف میں آپ کو ایک ادھارن کی طرح لیا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزنی ایک بلوک بسٹر ہٹ فلم تھی اس فلم میں آمیر خان کیا ایک الگ ہی رتبہ تھا اس فلم کو کرنے کے لئے سب سے پہلے میکر آر مادھون کے پاس آئے تھے لیکن انہوں نے منع کر دیا بتا دے کہ اے آر مرگداز کی گزنی دو ہزار پانچ میں ریلیز ہوئی تھی بتا دیں کہ آمیر خان اس میں نظر آئے تھے لیکن آمیر خان سے پہلے میکر آر مادھون کے پاس گئے تھے دوستو یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد